اسلام علیکم مصر سے ملنے والے اجائبات کو دیکھ کر ہم یہ سوچتے ہیں اس زبانے کی انسانوں میں اور ہم میں کتنا فرق قدیم مصر سے ملنے والے اجائبات ہمیں حیران تو کرتے ہیں لیکن ہم آج کے ترقی یافتہ دور میں پیدا ہونے پر شکر بھی مناتے ہیں الباتہ اس بات میں کوئی زیادہ صداقت نہیں آج ہم آپ کو قدیم مصر کی ملنے والی کچھ ایسی ناجاب چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جس سے آپ کو احساس ہوگا کہ ہزاروں سال قبل بھی مصر کتنا ترقی یافتہ تھا جو چیزیں ہم آج استعمال کر رہے ہیں قدیم مصر کے لوگ خوبہ خوبہ وہی چیزیں اپنے دور میں اجاد کر چکے تھے مصری سرجن ایسے آپریشنز اور سرجریز جو آج کے دور میں کرنا آسان نہیں مصر کے قدیم سرجن کو ان پر عبور حاصل تھا مصر کی خدائی کے دوران ایسی بہت سی ممیہ دریافت ہوئی ہیں جن میں ازا کی پیوندکاری پلاستک سرجری اور اوپن ہارٹ سرجریز تک کی گئی تھی اس زمانے کے طبعی علات بھی آج کے علات کی طرح ہی جدید تھے جس کا ثبوت دیواروں پر علات کے بنائے گئے نشگوڑنگار سے ملتا ہے ٹوٹ پیسٹ قدیم مصر کے شہری ٹوٹ پیس اجاد کر چکے تھے اور ان کے استعمال سے اچھی طرح واقف تھے ان کا ٹوٹ پیس کا فارمولہ مختلف اجزاء کے پاودر پر مشتمل تھا دنیا کی پہلی پولیس ڈھائی ہزار قبل مسیح کے دوران دنیا کی پہلی پولیس بھی مصر میں ہی اجاد ہوئی مصری پولیس میں وفادار جنگ جوہوں کے علاوہ کتے اور بندر بھی شامل تھے جو شہر کے چراہوں اور الہ طبقے کے لوگوں کو تحافظ فراہم کرتے تھے انسانی دماغ سے آنکھوں کا علاج اس دور میں آنکھوں کا انفیکشن ایک عام مرض تھا اس کے علاوہ مصر میں عجیب و غریب طریقہ استعمال کیا جاتا تھا آنکھوں کا انفیکشن ختم کرنے کے لیے وہ رنگ اور انسانی دماغ سے دعائیں بنا کر استعمال کرتے تھے اور نوکھا کھیل قائرہ میں خدای کے دوران ساڑھے تین ہزار سال قبل مسیح کا ایک ایسا قدیم کمرہ دریافت کیا گیا جس میں جگہ جگہ کتاریں بنی ہوئی تھیں اور سراخوں میں گیندیں پھسائیں گئیں تھیں امکان ظاہر کیا جاتا ہے کہ اس دور میں بھی آج کی طرح کھیل کھیل لے جاتے تھے اور ان کا باقادہ انتظام موجود تھا یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو چینل کو سب سے کڑائر کریے گا اور اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو کے لیے وزر کرتے رہا کریں کمنٹ میں بتائیے گا آپ مصر کے بارے میں کیا جانتے ہیں خوش رہیں خوش رکھا کریں دوسروں کو اللہ حافظ